موسیقی بہر اوکیہ نیونز کے کنارے واقعہ ملک پرتبار یورپ کے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے سیاہوں کی جنت کہلانے والا یہ ملک آج کل امیگرینٹس کے لیے یورپی یونین میں داخلے کا ٹکٹ سمجھا جاتا ہے شاید یہ بات آپ کی دلچسپی کا باعث ہو کہ حال یا برسوں میں تقریباً گیارہ ہزار پاکستانیوں نے پرتبار کا رکھ کیا ہے جن میں بڑی تعداد شنجن ویزا پہ آئے ہوئے پاکستانیوں کی ہے آپ یہاں پر سٹیڈی، جوب سیکر، بزنس، ورک ویزا اور ڈی سیون ویزا پر بھی آ سکتے ہیں پرتبار نے اپنے امیگرینٹس قوانین میں نرمی کرتے ہوئے غیر ملکیوں کے لیے کم مدت میں آردی رہائشی اجازت نامے کا حصول ممکن بنا دیا ہے جبکہ آپ یہاں چند قوائد و زوابط پر عمل کرتے ہوئے شہریت بھی جلد حاصل کر سکتے ہیں پرتبار پہنچ کر آپ کو کئی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جس میں سب سے پہلا چیلنج رہائش کا ہے یہاں پر امیگرینٹس کی بڑتی تعداد کے ساتھ کمپٹی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے عمومی جائزہ لیا جائے تو یہاں پر ایک فرد کے قیام مطام اور باقی ضروریات کو ملا کر تقریباً پانچ سو یورو کا خرچ آتا ہے جبکہ یہاں پر کم از کم عذرت سات سو ساٹھ یورو ہے میرا تعلق پاکستان سے ہے لاہور سے ہے اور ایک بزنز رن کر رہا ہوں ڈاکومنٹس کلیرنس کا اور ہمارا کچھ پلان بنا تھا کہ پرتگال جانے کا ہم نے پرتگال کے لیے اپلائے کیا اپنے فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ میرے چار بچے ہیں تو چودہ سے پندہ دن میں ہماری ویزے لگ کے آگئے جیسے ہماری ویزے لگ کے آئے ہیں جہاں ہم نے کیا تھا پلائے جرمنی کے لیے ہمارے جرمنی کی ویزے لگ کے آگئے تو جیسے جرمنی کی ویزے لگ کے آئے ہیں تو پھر ہم نے دریکٹ فلائٹ کروای ہے پرتگال کی تو پرتگال آگئے تو آپ سوچیں گے کہ شاید جرمنی کی ویزے لگ ہے یہ پرتگال دریکٹ آگئے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں اگر آپ کا شنجن کنٹری کا کسی کا بھی لگا ہے ویزا اٹلی کا فرانس کا ٹھیک ہے اور سپین کا تو آپ کسی بھی گنٹری میں جا سکتے ہیں پرتگار جب آپ ادھر آتے ہیں تو تین ڈاکومیٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے جسے ہم ایک کہتے ہیں جنتا جنتا آپ کو جو قریبی مونسی پیلٹی ہے وہاں سے من جاتا ہے اور سیم دیمی بھی دے جاتے ہیں اور ایک سو دو سے تین دن لگ جاتے ہیں اس کی چارجوں سے تین سے چار یورو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس ٹپ میں ہوتا ہے آپ کا نیف جسے ہم ٹیکس نمبر کہتے ہیں جو آپ کو قریبی فنانس میں بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا ہوتا ہے نیس جو آپ سوشل سکیورٹی میں جا کے بنوا سکتے ہیں یہ فری اپ کاؤسٹ ہوتے ہیں کوئی اس میں چارجس نہیں ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے بہار پر آپ اپلیکیشن ایمیگریشن میں جمع کروا سکتے ہیں میل کرنے کے بعد آپ کے پائیمنٹ ہوتی ہے بائیومیٹک کے لیے تو جیسے آپ کے بائیومیٹک ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو ٹی آر سی کارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے جی پورتگال میں سب سے جو مین پروبلم ہے وہ رہیش کئی ہے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو جو مین ڈیفکلٹی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں وہ رہیش کئی ہے اس میں آپ جب آتے ہیں تو آپ کو جب بھی اپنے کوئی بھی اگریمنٹ کانٹریکٹ سائن کروانا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یا تو ٹی آر سی آپ کے پاس وہ نہیں ضروری ہے یا کسی پورتگیزی کی گرنٹی ضروری ہے اور سیکنڈ آپشن ہمارے پاس یہی ہاتھ ہے کہ اگر آپ کے پاس نائی تو ٹی آر سی اور نائی کوئی پورتگیزی گرنٹر ہے تو سیکنڈ آپشن یہی ہے کہ آپ جو ہے اڈواز میں ایکسٹرا اماؤنٹ لائک فائیو یا سکس رینٹ جو دے کے تو ایگریمنٹ جو ہے نام کروا سکتے ہیں جورپ کے دوسرے ممالک کی طرح پورتگال میں بھی پاکستانیوں کو اگلی اہم چیلنجز زبان اور روزگار کے ہوتے ہیں پورتگیز یہاں کی قومی زبان ہے جسے دفاتر تعلیمی داروں اور عام باتچیف میں بھی ترجیح دی جاتی ہے جبکہ زبان سکے بغیر یہاں پر روزگار کا حصول بھی مشکل ہو جاتا ہے